اور امام شافی کو بھی کسی نے کہا تھا کہ لگتا ہے آپ بھی اندر سے شیعہ ہیں تو امام شافی نے کہا تھا کہنے لگے کہ اگر آل محمد کی محبت انسان کو رافضی اور شیعہ بنا دیتی ہے تو زمین و آسمان گوا رہے ہیں میں سب سے بڑا شیعہ ہوں میں سب سے بڑا شیعہ ہوں محبت محمد و آل محمد کے بعد بغیر گزارہ نہیں ہے قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے کہ مودت قربہ اختیار کرنا ضروری ہے اور پھر ایک اور شیعر بھی امام شافی کا ہے امام شافی سے بھی لوگ پجا کرتے تھے بھئی آپ تو کبھی اس طرف کی بات کرتے ہیں کبھی اس طرف کی بات کرتے ہیں ہمیں سب میں نہیں آیا کہ آپ حقیقت میں کس کے پیروکار ہیں کس کے مقصد پر چلنا چاہتے ہیں کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ شیعر بھی کہا تھا جو ہمارے مجمع نے شاہد نہ سنا ہو امام شافی کا شیعر یہ ہے کہ اگر مجھ سے میرا عقیدہ پوچھتے ہو تو کہنے لگے انا عبد لفتہ انزل فیہ حلعتہ کہنے لگے کہ تم اسے میرا عقیدہ پوچھتے ہو تو میں اس جوان کا بندہ اور عبد ہوں کہ جس کی شان میں حلعتہ نازل ہوئی ہے یا علی انا عبد لفتہ انزل فیہ حلعتہ الہ اخت الہ متہ اخت مہوں اخت مہوں الہ متہ میں کب تک اپنے عقیدے کو چھپا ہوں میں کب تک اپنے عقیدے کو چھپا ہوں اس لئے آپ دیکھیں گے محسوس کریں گے بہت سارے بڑے بزرگان جنہوں الواقع کتابیں پڑی ہیں وہ ضرور مختب اعلیٰ بیت پر آئیں ایک مرتبہ ٹیوی چینل پر موجود تھے ہم نے ایک اہل سنت کتاب کا حوالہ دیا اور میں درخواست کروں گا اپنے سارے بھائیوں سے میں اپنے اس مجمع سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اہل سنت اور علماء کے لکھیوی کتابیں پڑھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی شیعہ علماء کے لکھی و کتابیں پڑھیں اور اگر بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ سارے کتابوں میں سے کونسی کتاب پڑھیں تو آج مجھ سے تجویز لے کر جائیں میں آج اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایک شیعہ کتاب پڑھیں اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک اہل سنت کی کتاب پڑھیں کونسی کتاب اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اہل سنت آل مدین کی لکھی وی کتاب ٹی وی پر موجود تھی اس کتاب سے میں نے حوالے پیش کرنا شروع کی ہے جب کیمرہ بند ہو گیا آف دائر اہل سنت عالمین ہمارے پاس آئے کہ یہ کونسی کتاب کے جس کا نام لے رہے تھے میں نے کہا یہ ہزار سال پہلے لکھی ہوئی آپ کے وزرگان کی کتاب ہے جس کا میں حوالے پیش کر رہا تھا کہ یہ کتاب میں نے کبھی دیکھی نہیں کبھی پڑھی نہیں کبھی سے سنا نہیں ہے آپ بتائیے کہاں سے ملے گی میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے کہاں سے ملے گی انٹرنیٹ پر سرچ کریں وہی سے مل جائے گی تو شواہد تنزیل حاکمِ حسکانی کی لکھی بھی کتاب اور اس کتاب کا کمال کیا ہے اب سنیے شواہد تنزیل میں علامہ حسکانی نے ان ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو آیتِ اہلِ بیعت کی شان میں نازل ہوئی ان آیتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے یعنی اس کتاب میں آپ کو اہلِ بیعت بھی ملیں گے قرآن بھی ملے گا میں درخواست کروں گا اپنے سارے شیعہ بھائیوں سے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں دوسری کتاب کہ جو آپ نے سنی بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ شیعوں کی ایک کتاب ضرور مطالعہ کریں وہ کونسی کتاب ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں وہ نحج البلاغہ کا مطالعہ کریں بس انشاءاللہ آج کے لئے یہی توفہ کافی ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہمارے کتاب کو اور ہمارے لوگ ان کی ایک کتاب کو مطالعہ کریں انشاءاللہ اسی طریقے سے دوسیا بر قرار ہوں گے اسی طریقے سے رفاقت قائم ہوگی